خدمت کیا دائے گا لہٰذا کتنے میں حضرت سیدہ سکینہ گزر رہی ہیں اب جب حضرت سیدہ زینب کی نظر سیدہ سکینہ کے بالیوں پر پڑی جو کان میں آپ نے پہن لکھے دی آپ بلا کر رشاعت فرماتی ہیں میری بیٹی یہ تو بتا کہ تیرے کان میں یہ جو سنت ہے جو دو دو لگک رہا ہے اس میں سے ایک مچھے دے دے اور میں یہ لے کر کہ اس بچی کو دینا چاہتی ہوں سیدہ زینب سیدہ سکینہ کے کانوں سے بالیاں نکالی اور نکال کر کے وہ لڑکی جو آئی تھی اس طرف سے یعنی یسیدیوں کی جانب سے آپ کے خیمے میں اسے آپ نے اس کے کان میں وہ بالیاں پہنا دی اب جب وہ بچی لوج کر کے جاتی ہے تو گئی اور وہ بچی حضرت حر کی گھر کی تھی حضرت حر کے گھر میں پہنچتی ہے حضرت حر نے دیکھا کہ میری بیٹی کیوں اب تک تو نہ تو کان میں کوئی بالیاں تھی نہ کچھ سا آخری کہاں سے پائی ہے اسے کیسے مل گیا آپ نے پوچھا تو اس بچی نے بتایا کہ آپ پلاہ دھوڑاں کے ایک سخی حسان کے یہاں کچھ کام تھا اس نے ہمیں بھی دعوت دیتی اور ہم بھی اسی دعوت میں گئے ہوئے تھے اور شرکت پرماکر عدیم پاہ جو ہے لوگیں تو کہنے کا مقصد کیا جب وہ بچی گئی حضرت حر کی نظر بڑی تو کہنے لگے کہ میری بیٹی جب میں نے تیرے کان میں بالی پھنائی نہیں تو آیا کہاں سے بچی بتانے لگی کہ میں اس کیمے میں گئی تھی اس کیمے میں اپنے اچھے لوگ ہیں ان کے پاس پانی موجود رہا تھا ورنہ مجھے پانی پلاتے ان کے پاس کوئی کھانے کی چیز نہ تھی کھانا نہیں دیا لیکن جب میں چلنے لگی تو ان کے گھر میں تو ایک چھوٹی بچی جس کا نام سکینہ تھا اس کے کان کی بالی مجھے پنا دی اس کے کان کی بالی مجھے پنا دی اب حضرت حر نے کہاں بیٹا تم گئے تو تمہارے ساتھ کی ماملہ ہوا اب حر جو ہے وہ چاہے رہے کہ میں جا کر اپنے غلطی کی ماں بھی ماموں کیونکہ ایک ہزار لشکر کو لے کر امام حسین کے پورے قابلے کو آگر آپ نے ہی وہ کہا تھا حضرت بھر نے وہ اپنے کمی کو اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے نبی کی بارگاہ میں نبی کے نوازوں سے ماتی مانگنا چاہے تھے اب جب اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی میں چاہنا تو چاہتا ہوں لیکن حمد نہیں پڑتی کہ میں حسین آزم کے سامنے کس طرح سے اپنے آواز کو نکالوں گا اور پڑھوں گا کہ منی خطہ کو مات کرتے ہیں تو بیٹی نے کیا جواب دیا جو آپ کے بیٹی کی خدمت کر کے محبت کے ساتھ واپس آپ کے خیمی کی طرف بھیج دیا وہ اے بہوسر آپ کو بھی مات کر دیں گے جانا آپ کا کام ہے مات کرنا ان کا کام ہے آپ جائیے تو سیئے جب گئے تو حضرتِ حر کو بھی میرے آقا حسین آزم نے معاف کر دیا اور یہ کہا کہ تمہاری ساری خطائن جو دنیا بھی ہیں افر بھی ہیں وہ سنباب ہو جائے اور تلچندت کا مہمان بن جائے اے حر تو دنیا اور مابیہ دونوں سے آزاد ہیں بتا جرا کہ حر کو آزادی ملی حسین آزم کی سبانی مقدس اب یہ سارا معاملہ ایک کے بعد دکھ رہے ہیں تیاری کر کے حضرتِ علی اکبر جو آقا حسین آزم کے شہزادے ہیں ان کی تیاری ہوگی ہے اس سے پیشتر آقا حسین آزم تیار ہونے لگے تو حضرتِ علی اکبر نے کہا اے بہوزور جس کے اٹھارہ سال کے بچے ہوں اس کا باپ جنگ بھی نہیں جایا کرتا پہلے بچے جاتے گا جب یہ جملہ کہا تو آپ نے فرمایا اور آواز بھی حضرتِ حسن رسی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہو تھی وہ اکیلے نہیں بلکہ اپنے بیٹے کو لے کر حاصل آتی حضرتِ قاسم حضرتِ سیدہ سیند جو ہیں وہ اپنے دونوں بیٹوں کو آنے و محمد کو لے کر آتی ہیں اس طرح سارے لوگ تناہ رہی آتے ہیں بلکہ اپنے اپنے ساتھ بچوں کو لے کر آتے ہیں اور حضرتِ حضرتِ حسین آزم صلی اللہ تعالیٰ عنہ سے اشاعت کرواتے ہیں کہ یہ آپ کا آپ کا بیٹا علی اکبر ابھی نہیں جائے گا بلکہ اونو محمد سیدہ سیند کے جو بچے تھے ان کو قربان کر دیں کے لیے آپ نے ان کے قدروں پر جانساب کرنے کے لیے بلایا اور کہا جب تک حسین کے قدموں پر میرے بیٹے قربان نہ ہو جائیں دوسرا پھول نہیں جائے گا لیکن حضرتِ قاسم کے ماں کہتی ہے کہ میں اپنے بیٹے قاسم کو بھی دوں گی اور اس طرح ایک کتاب دھگئے لیکن میرے آقا حسین اعظم نے فرمایا نہیں میرا بیٹا علی اکبر ہی جائے گا اب آپ کی عمر اٹھارہ سال کی ہو آپ جاتے ہیں اور جانے کے بعد جب بھوڑے پر سوار ہو تو وہ بھوڑا دوراتے ہوئی اسی بھی کیونکہ خیمی کی طرف لے گیا کھل ملا کر کے میں بہت زیادہ آپ کو گمانا نہیں چاہتا کیونکہ گھڑی پر مہت جنسی کے ساتھ نوزر سب کے دور نہیں تو جب آپ نے بھوڑا دورا کر لے جا کر کے یہ دیکھے سیدیو کے خیمی کے پاس روکا اور کہا آپ فرما رہے ہیں کہ اے یا سیدیو سنو تم اپنے لشکر میں جو سب سے بہتر سب سے بڑھ کر سب سے زیادہ تیرانداز ہو سب سے زیادہ بہادی ہو جو اپنے اوٹل اس طرح پھدل کرتا ہو کہ میں کسی کے سامنے جاؤں گا تو جیت جاؤں گا ایسے بہادی شخص کو میرے سامنے گلنے گا یہ کس نے کہا تھا حضرت علی اکبر حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ مقارا رہوں کسی کووپی کی حمت نہ ہوئی کہ وہ آگر کے آپ کے بدے مقابل لائی ذریب پھر آپ نے پکارا تو ارزت نام کا ایک بیٹا ایک پہلوان جو تھا ملک کے شام تک بہت مشروع نامی کرامی پہلوان تھا تو ارزت نے کہا کہ میرے چار بیٹے ہیں ابھی میرا ایک بیٹا آئے گا اور اس نوزوان کے گردن کلم کر کے لاکر یزید کے قربوں میں جاؤں اب جب کہاں کہ بلاؤ اب اس کے بیٹوں نے دیکھا تو ایک آیا ایک طن چھونتا ہوا پاگل ہو گا اور حضرت مولا علی اکبر جو کھوڑے پر سوار تھے امامہ جو ان کے سر پہ تھا حضرت حسن مصطفیٰ کا تھا جھکبہ نانا جان کا تلواز ورپکار ایدری اور کھوڑے پر کھڑے ہو کر بیٹے ہوئے آر کھوڑے کو کھڑے رہے کر کے اشارت پر بارہیں کہ کوئی مدد مقابل آئے تو اپنے آپ کو بہادو سمجھتا ہو اب جب ارزت کا بیٹا ایک آیا اب اس نے پھارتے ہوئے کہا کہ آؤ میرے سامنے ابھی ایک ہی بار میں تمہاری گرون جدا کر کے تمہیں تمہاری لاس کھوڑا کو کھون میں ملا دولا حضرت علی اکبر اس ساتھ برماتے تھے ہم سبیہ پیمبر تھے اہل مدینہ جب پیدار ہوتے تھے میرے آقا کے تحبت میں کہ جا کر حضرت علی اکبر کی زیارت کر لیتے تھے جن آپ نے اپنے تلواز کو اٹھائی اور آگے پڑھتے رہے تو دیکھا پیارے جب آگے پڑھوں تو آواز کیا آ رہی ہے کہ یزیدیوں سے یزیدیوں سے یزیدی کہہ رہے تھے کہ اے عمر بن صاحب میری خیرت ابھی ختم نہیں ہوئی ہے میری خیرت ایمانی مری نہیں ہے میں چاکر کے حسین آزم کے خانوادے سے جنگ تو کر سکتا ہوں مگر نبی سے جنگ نہیں کر سکتا کیونکہ ہم سبیہ پیمبر حضرت علی اکبر حضرت علی اکبر ان موقع پر موجود تھے حضرت کے دو دل دوار کیا کہ آپ نے بار کو روک کر کے جب پلت بار کیا تو ایک ہی بار میں وہ ڈھیر ہو جاتا ہے اور وہ جانم میں پہنچ جاتا ہے لیانا دوسرے بیٹے نے دیکھا کہ میرے بھائی کو قتل کر دیا اب اس سے پتلا لینا چاہیے تو حضرت کے سیدنا علی اکبر کے اس سے پتلا لینے کے لیے اس کا دوسرا بھائی آیا اس کے ہاتھ میں سونے کی پلوار ہے اور آنے کے بعد اس نے کہا تُن نے میرے بھائی کیوں کیوں قتل کر دیا تُن نے میرے بھائی کو اس طرح دو رہنے سے کیوں مار دیا آپ نے فرمایا تیرے اندر اگر تاب ہے تو اس کو بھی سامنے آ جا آپ اس کے سامنے جاتے ہیں اور وہ اچھل کر اپنے جو 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 دکھانا چاہ رہا ہے اپنے تلواروں کے بار کو دکھانا چاہ رہا ہے کہ میں اس طرح تیرانبازی کر لیتا ہوں اس طرح تربار چلا لیتا ہوں لیکن جب وہ بھوم کر آپ پر بار کرنا چاہتا ہے آپ تلوار سے روک کر کے اس پر مار دیں ایک ہی سرب میں وہ بھی خاکو خون میں تبتہ نظر آتا ہے اس طرح دوسرا پھر بیٹا بھی خاکو خون میں تبتہ رہا تیسرا بھی چوتھا بھی اب جب عرصت نے دیکھا کہ میرے چاروں بیٹے گئے اور کوئی بھی علی اکبر کے عمد مقابل نہیں جائرہ اور سب کے ساتھ چہانمہ رسید ہو دے چلے گئے جنگاہتا وہاں بھی کی طرح آیا ایک اس نے کہا میرے سامنے ایک اہزار کی لشکر اگر ہو تو بھی میں ان کو مات دے دیتا ہوں میرا نام میرا نام جو ہے چھنکر پڑے پڑے کوئی عشانی پہلوان دور جاتے لرسہ پر اندام ہوتے عرصت کی اس بات کو سن کر حضرت علی اکبر اشارت برماتے ہی تو کیسی باتیں کرتا ہے تس سے پر اندازی کیا ہوگی جو تلوار کے بعد کیا کرے گا تیرے اندر تو کوئی ایسی خوبی نہیں دکھائی لیتی ہاں البتہ یہ لگ رہا ہے دیکھ کریں تو بات بے وقوم ہے جب تو اپنے سین کے پہل رکھنے کے جگہ کو نہیں کر سکتا تو مجھ سے جنگ کیا کرے گا ابھی عرصت نے جیسے اپنی گورن کو جھکایا تھا کہ حضرت علی اکبر اپنے تلوار کو کیس کر میں ان سے باہر کرتے ہوئے اوپر ایک باہر کرتے ہیں اور وہ دو ٹھوڑوں میں بڑھ جاتا ہے اور گھرا اور تاک و گھول میں ترکنے لگتا ہے برادران ملت اسلامیہ تو اس طرح سے دیکھا تو سران بن مخی عمر بن صاحب اللہ اگر آپ اس نے کہنے لگے اگر ایک ایک کر کے لگنے کے لئے گئے تو اس کا ایک ہی محادور سارے کھوڑیوں کے مرگوں کو بچے پہ بچے یتین ہو جائیں گے اور تو بیوا ہو جائیں گے یہاں تنہا ترہانا جا کر اس سے ایک ساکھ ایک بار ہی اس طرح سے پیروں کی بہت ساکتے جائے جس سے خون رس رس کر کے اور انہیں کمزور کر لے دیکھو تین گھوڑ کی تاثر ہے تکیس طرح سے یہ ماملہ پیش آ رہا ہے یہاں جائے پرد کر آتے ہوئے اور اسی وقت میں چالیس لوگوں کو اور ارتک کے چار بیٹے تھے اور چالیس لوگوں کو اور مجھے پہ علی اقبہ نے جنار کیا تھا پتیاز کی شدک محسوس کرتے ہیں خیمے کی طرف آتے ہیں آتا ہوسین اے حضر کی پاس گئے اور وڑے کو روکتے ہوئے شاہر کلا رہے ہیں ارس کرتے ہیں اپا جان اگر چند کتھرے پانی کے مل جاتے ہیں تو یقینل میں یہ سیدھیوں کے ایسا جواب دیتا کہ یہ سوچ بھی نہ سکتے تھے یہ محمدی کچھار کا شیر اس طرح ہمیں ہاں کو خون میں ملا دیا کہ ہم کسی لاؤک نہ رہے ہم ان کی ضربوں کا ایک جواب نہ دے سکے کہ جواب کیسے دے سکتے ہیں جن کے اندر قوتیں حیدری ہو بات میں دول چامل ہو ان کے وار کا جواب کہاں ہو سکتا ہے یادہ جب چاروں طرف سے آپ پر پیلوں کی بارش کی جاتی ہے جس میں ناظرین جن سے خون دہتا رہا آپ زین سے زمین پر تشریب لاتے ہیں دشمن آپ کے بھی سر کو جسم سے خدا کر رہے ہیں نا لیلہ ورہی نا لیلہ ورہی مولا ایک کائنات کی وہ تلوار جو جس سے جنگ ہو رہی تھی ایک بار مولا ایک کائنات کے زندگی میں ایک شخص نے کہا اشارہ کرتے ہوئے کہ یہ کیا چیز ہے تو مولا ایک کائنات نے فرمایا یہ تلوار ہے تو اس شخص نے کہا کیا اسی سے جنگ ہوتے ہو آپ نے فرمایا ہاں میں اسی سے ہوتا ہوں تو اس نے کہا کہ تلوار مجھے دے دو آپ نے اسے اٹھا کر دے دی اس نے تلوار لیا اور پھر سوال پوچھتا ہے کہ اس سے کہاں مار سکتے ہیں آپ نے فرمایا اگر پتھر پر نہیں مار ہوگے تو پتھر بھی دو ٹکڑوں میں بڑھ جائے اس نے تلوار اٹھائی اور جا کر پتھر پر وار کیا پتھر دو ٹکڑے نہ ہوا پھر مار پتھر پھر وار کیا اس طرح کئی وار کیا لیکن پتھر دو ٹکڑوں میں نہ بٹا نہ ہی ٹوٹا اس نے آ کر کہ کہا اے مولا علی آپ نے تلوار دی ہم نے جا کر ٹرائی کی لیکن وہ پتھر نہ کوئی ٹکڑتا ہے نہ پھوٹتا ہے مولا کائنات مسکرائے اور کہا میں نے ذو بکارِ حیدری تجھے دی اپنا بازو نہیں دیا اس بات سے سبب میں آتی باز کہ جب مولا علی کا خون ہاتھوں نے جنت کا دو 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 جب تک کہ حضرتِ حسین نسی اللہ تعالیٰ نے ان کے چھچن میں باقی رہتا اگر وہ چاہے تھے تو کوئی مائے کا رات ان کے سامنے تک رہی سکتا تھا نہ ہی ان سے جنگ کر سکتا تھا اور یہ کہنا کہ پیاسے تھے حسین آزم پیاسے تو تھے لیکن مہتاز نہیں تھے بلکل اس طرح اپنے پر قدرت رکھتے تھے کہ اگر ایک بار پکار دیتے کہ اے نارے براد تو میری پیاس بچانے آجا تو آواز نکلتی آتا حسین آزم کے لبائے مبارک سے اور ہر خیمے کے اندر نیرے پراب بہتا نظر آتا یہ طاقت تھی حسین آزم کی کیونکہ حسین آزم کے لیے دردی بن کر جبریل کا پھیلائے تھے حسین آزم کے لیے جن نبی کھانا آیا حسین آزم کے لیے ایک شکاری ایک خرمی کے بچے کو پکڑا اور لاکر نبی کے بارگاہ ہمیں توفہ دے دی کہ میرے آتا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کو دے دیا اب حسین آئے توڑوں نے صد کر لی مجھے تو کچھ چیز نہ ملی اے نانا جان میں بھی چاہتا ہوں ہرنی کا بچہ ہرنی بچاری کھڑی رہ کر سن رہی تھی اور وہ گئی اور اپنے دوسرے بچے کو بھی لاکر آتا کے خدمت پیش کر دیا تو جس کا بھرم جانور رکھیں جس کی عزت و تقریم جانور کریں ہمیں اور آپ کو تو کرنا ہی چاہیے کہ مہمار بلا کر یہ میں نے بھی بتایا تھا بیچ نے یاد ہوگا آپ کو یا نہیں کہ بارہ ہزار خطو ایک تو نہیں ڈیڑھ سو ڈیڑھ سو نہیں بارہ ہزار خط لکھے تھے اور ہر خط میں آپ کو بلانے کی کوشش کی گئی تھی یہ آپ ہی ہمارے امیر ہیں اور لکھنے والے خط کون دے یہ شیعانِ علی تھے جنہیں شیعہ کہتے ہیں ان شیعاؤں میں سنان بن نکعی اور یزید سمر تمام لوگوں کا لکھا ہوا خط آپ کے پاس آیا تھا اس نسبت سے آپ گئے تھے لیکن بجائے ان پر سندگی قربان کرنے کے بجائے ان کی ذکر تکھین کرنے کے ان سے جنگ برامادہ ہو یہ بار کہ یہ آقا حسینِ آسن کا قاتل کون کان کھوی پسو میں دیتا رہے یزیدی جو تھے وہ شیعہ تھے شیعاؤں نے خطو کیا اس کی تصدیق مہینی آقا حسینِ آزم نے کیے کہ بارہ ہزار خط جب آ گئے تو آقا حسینِ آزم نے اپنے بھائی مسلم بھی لگی چھتا رات بھائی تھے انہیں بھیجا بھیجا تو جب وہ گئے اور پہنچے کوپا تو کوپا پہنچ کر کوپے والوں سے ملاقات کی تو ایک دن میں اکھارہ ہزار لوگ مریے آپ کے آپ پر قید ہوئے گئے دوسرے دن لگ بھائی اکھائیس ہزار تک ہو گئے ایک روایت کے مطابق چالیس ہزار لوگ لیکن جب بغرب کی نماز سے آپ نے سلام پھیلا تو آپ تنہیں تنہا مسلم پر بیٹھے تھے اس سے ان کی بدہہدی کا پتا چلا اور اسی درمیان میں مسلم من عقیل کو شہید کر کے ان کی لاش سارا ہے عام پر لٹکا دی گئے اب یہ خبر کہ ہمارے ہاتھوں پر لوگ مرید ہو رہے ہیں موافقت ہے آپ تشریف لائیے یہاں کے حالات اچھے ہیں یہ صرف دل کر مسلم من عقیل نے ایک دن پہلے خط لکھ دیا تھا کہ آپ مدینے سے گھوپا آ جائیے یہاں کے حالات سازگار ہیں اور یہاں پر آپ کو لوگ اپنا حکمہ تصریم کریں کہ سلطان مانیں گے اور آپ کی تازیم و تقویم آپ کے ہاتھوں پر دیت اور آپ کی امامت کو کنبول کریں آپ جل چکے تو جب یہ خبر راستے میں خیمہ لگایا ان کے پڑاؤ ڈالا گیا تو وہاں خبر ملتی ہے کہ مسلم من عقیل کو شہید کر دیا گیا تو آقا حسین عظیٰ علیہ وسلم تعالیٰ انہوں نے ارشاد برماتے ہیں کہ شیعوں نے ہمارے ساتھ بہت بڑی بلتی کری جو ہمیں بھلایا اور ہم نے اپنے بدلے میں ہمارے بھائی کو بھیدے لیکن انہوں نے بتہ دی کہ یہ دھوکہ کیا مکاریاں کی اور ہمارے بھائی کو قتل کرنے والے اے لوگو بھی اور نہیں شیعانِ عالی ہیں یہ جتنی جو شیع ہیں انہوں نے ہی قتل کیا ہے جیسے میں نے قادر صاحب کا کچھ لے لیا یہ رکھ کے ہوئے میں نے رمال لے لیا اور رمال لے جا کر پھر شبا دیا سامنے نہیں یہ مجھ سے پودھ رہے تو مہین سے بتائی دیکھ لو میں نے دیکھا ہی میں نے دیکھا ہی لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں تم ہی لیا تو مجھے میں نے لیا تو کہنا تو پڑے گا کہاں لیا اسی طریقے سے وہ کوپی اپنے لکھے ہوئے سب کو ماننے رہے تھے کہ ہم نے لکھا لیکن آپ انہیں بار بار دکھا رہے تھا اور کہا کہ تم نے بدہ دی کی انہیں ہمارے بھائی کو پرد کیا اس کی ذمہ جاری صرف شیعہ پر ایک بات اور سن کیلپس سہیدہ سہیند کی لانت بھی ہے حضرت امام سہین لابدین کی بھی جب یہ قابلہ لٹا ہوا گیا اور چاہ کر درمش کے بازاروں سے ہوتا ہوا یسید کے دربار میں پہنچا تو وہاں کچھ عورتیں بھی تھی جو بڑی زور دور سے گریہ بزاری کرنے لگی نوحہ پانی کرنے لگی تو حضرت عابد بیمار قرام سہین اللہ عبدین رضی اللہ تعالی جنگ ایک دن اس سے آ کرنے ہو اور کہا کہ یہ ہمیں قتل کی اور قتل کرنے کے بعد ہمارے سامنے رو کر یہ کہنا کیا چاہتے انہوں نے تو ہمارے بھائیوں کو ہمارے عباد عزدہ کو انہوں نے قتل کیا اور اس طرح سے ہم پر نوحہ رانی کر کے کیا مقصد تو گویا تصدیق عابد عبیمار عبیمار اور سیدہ زینب نے انہیں چھک کرا کر کہا حضرت علی کے طور میں کہ یقینا تم نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا غداریاں کی اور آنے کے بعد ہمارے بھائیوں کو شہید کر دیا ہمارے جانسارے کو شہید کر دیا تم بہت بہت غدار ہو تم کوئی رہبر قیامت تک نصیب نہ ہوگا اسی طرح تم روتے چھلاتے رہوگے اور تم پھر کے پھر کے ندبتے ہوئے یہاں مارے مارے دھوگے یہ کس نے کہا تھا ان شیعان علی جو علی کی محبت میں گمراہی پہلا کر دھوکہ دے کر مرکاری کر گئے اہل اعبیت کے تمام لوگوں کو شہید کیا تھا اہل بہت نصار کو شہید کیا تھا اے مسلمان آج جب مسلمان کی محبت میں ایک قبرہ آسو گزا دیتے ہیں تو وہ قبرہ زمین پر گزنے سے پہلے اللہ تعالی ہماری مقدر پر ہماری مقدر پر مادے طرح اور ہو کیوں نا آج آج مسلمان کی اتنی زیادہ گم رہیت پر آ گیا کہ اس کے دماغ میں فضول بات ہیں فضول بات آج وہ فضول بات کیا ہے بھائی دنیا جانتی ایک ہندو بھائی مار کرشن جتنے بھی اس روی سمین پر ہیں ان سب کو پتا ہے کہ حسین اکبر تھے حسین حق پر تھے انہیں علی کی محبت میں رکھ لوگوں کو گمراہ کرنے کا کام کر رہے تھے اور آقا حسین عظم رضی اللہ تعالی نے جو خطبہ پڑھا تھا اس کی سارے تھوز تلیل شیعہ کی کتاب سے موجود ہیں اگر کسی کو لگ ایسا کہ آپ کھا کو بتا دی تو میں آپ کو سب نمبر کتاب کا لکھنے والے مسلم بہت چیزیں دوں گا اور آپ میرے پاس آکر دیکھ بھی سکتے کتاب کے ذریعے بھی اور ہمارے پاس جو اس کے لکھے ہوئے بیت ہیں مطلب پہنے کا مطلب یہ کہ بدہی کرنا تھوکہ دے رہا مسلمان کا کام نہیں اہل ایمان کا کام نہیں ایمان والے کا کام ہے کہ ہم وفاداری کریں اور حسین آزم سے وفاداری کرنا سکے انہوں نے ان کے خون میں اس طرح سے اپنے آپ کو رچہ بسا گیا کہ قیامت تک وہی سینہ کو بھی کرنا آہو بقا کرنا کہ جس طرح سیدہ سیند سلام اللہ علیہ نے اشار برما کہ یہ گروہ در گروہ میں بکیں گے ان کا کوئی غیب نہ ہوگا انہیں کوئی راستہ بتانے والا نہ ہوگا یہاں آئیے بھٹکتے رہے آج وہی ہو رہا یا حسین ہم نہ تو یہ چیز ہے کہ تم ہوتے تو کرتے کیا جو انہوں نے کیا وہ کھو جانا کہ اتنی محبت کر لو کہ دوسرے صحابی کو غالی دینے لو خبردار خبردار ایسا نہ کرنا اس لیے کہ کسی صحابی کو غالی دیرا حرام ہے اور حرام دان دنے بارا مسلمان نہیں ہو سکتا سنی نہیں ہو سکتا چودہ سو سال کے درمیان جتنی کتابیں لکھتی گئی اہل سنت والجماعت کی کسی ایک عالم نے بھی حضرت امیر معویہ اور حضرت مولا علی سے جنگ ہوئی جنگ سپین اور جنگ جمل میں دشیر کہتے ہوئی ان جنگ وں مولا کائنات اور آقای دو جہاں صلی اللہ علیہ 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 کی باپ کو بھی زیاد میں رکھ گیا کہ آقا نے انشاء کرمایا ہے کہ کسی صحابی کو برا نہ ہو وہاں بات اللہ پر چھوڑ دی گئی تو جو بات اللہ پر چھوڑ دی جائے ہم اگر اس شخصیت کے بارے میں سبان پھولی تو ہم سے زیادہ برطر انسان کوئی نہیں ہو سکتا تو ان شیعاؤں کے تعلق سے مولا علی نے بھی فرمایا کہ میرے بھائی مسلم بن عقیل کو قتل کرنے والے کوئی اور گروہ نہیں وہ گروہ شیعان ہے تو پتا چلتا ہے کہ ہم اور آپ جس کے دامن میں چھپے ہیں وہ اور جو ہمارا مقالب کر رہا ہے اور تومت ہم پر ڈھکے رہا ہے کہ غلطی ہم کریں سزا مل جائے کاری اسمائل ساتھ تو اس طرح کے گروہ لیکن وہ خدا کا حق فیصلہ نبی کا فرمان فرمان حدی فرمان حضرت نورائی کائنات فریضہ زینہ یہ سب مکمل طرح سے گواہ اور ایسے گواہ کہ جو قیامت میں جن کی گواہی کے سب کے ہم سب جنت میں جائے برابران ملت اسلامی وقت کافی میں نے لیا اور اس وقت کو آپ اتنا غریمت جانیں کہ جو مولا قائنات کا ذکر اذکار ہوا اس کا سرگاں ہمیں محصر آیا یہ تر قیامت پر کام آئے گا اور میرے آقا کی محبت اپنے نوازوں سے نوازوں سے غلاموں کی محبت اور پھر یہ غلامی اللہ کی بارگاہ تک پہنچنا نہیں ہماری کامیابی کی سمان اور خبردار ہو جائیں ڈھول تاسے باجے گازے سب بلکل پتہ ہی نہ کریں نہیں جو چیز حرام کوئی عالم اگر کہتا رہے کہ نہیں ایسا نہیں یہ کرنا چاہی ایسا کرنا چاہے آپ بلکل خبردار ہو جائیں یہ جان لیں کہ دھول تاسے بجانا حرام ہے نہ جائز ہے نہ کریں ہم نے اس سے پیسٹر کی دو تیس چار سال چھے سال کے مسلطل ملاقات ہمارے یاد کی ہو رہی آپ چھوٹا روزہ رکھ کر گمبد امام حسین کی نیت سے تازیہ ہمارا کوئی مستہ نہیں رکھ تازیہ گمبر آئے جو حسین آزم کو مردہ سمجھ ہم تو زندہ سمجھ ہم ان کی یاد میں روزہ رکھ کر سال بھائی بھائی بنے شریعت نے منا فرمائے کہ دانچنا حکم نہیں شریعت نے حرام کر دیا آپ گھنگرو باندھ کر جب سے اس تربازے میں آجاتے ہی تو جانتے ہماری ہماری بھائی بن موسیٰ پوچھ موسیٰ پوچھ موسیٰ 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 کہنے لگے کہ ہم پائک بنے ہوئے اس تنجا کیسے کریں ہم نے کہ پائک بنتے تو کرتے کیسے کھڑے ہو کر پیش کرنا پڑتا ہے اور کھڑے دیکھ کر کہ پیڑ سہارا لے سنداز کرنا پڑتا میں نے کا موسیٰ رب العالمین استغفراللہ آپ لوگوں کو اس تنجا لگا ہے تو کہنے لگے ہاں تو میرا گھر اور دو بینا سمیل کے بعد ایک جنگل ہے جس کا نام جنگل ہے وہیں بابا کا مزار کا جھوم رہے گئے تو اتفاق میں بھی چلے گیا وہیں پر تو یہ بات ہو لگے تو میں نے کہا آپ جا کر بیڑھ کر پیش ہا کی دی استنجا لی دی پھر با وضو ہو کر اپنے آپ کو آقا حسین آسل کا غلام ہو پھر جا کے جھوم ناصرہ نہیں جھوم ناصرہ ایسا کرنے سے ہمیں تکلیف ہوتی ہم نے تم اگر حسین غلام ہو تو بیڑھ کر سنجا کر جو شریعت نے ختم دیا بیڑھ کر سنداز کر اور اچھی طرح سے پاکی حاصل کر باب ازو ہو کر جب آقا حسین آسل کا نام لوگ تو تمہاری یہ زندگی کھانی آپ ہو جائے اس زورت سے اس کام کے لوگ بیڑھ جہالت کا مسئلہ ہے اس جو لوگ کرتے ہیں وہ اپنے آن کو اتنی پکے حسین ہی سمجھتے ہیں کہ ان کے سامنے اگر ہم جیسے لوگ کہہ دیں تو وہ یہ سوٹیں کہ گرسا ہوئی دینا تو ان کا بال لگ نہ تو مسئین کے اندر سب پڑ جائی ان کا بال کے چارے کی رکھ کٹ گئے اور یہ بہا جب ہے یاد رکھو آپ کے سوچ پر لانت ہے اس پر سوچ پر لانت ہے اس لیے کہ جو چیزیں حرام ہیں وہ آپ کے کہہ دینے سے حلال نہیں ہوں گی ہماری کہہ دینے سے حلال نہیں ہوں گی جو میرے آقا نے قانون بنانا کا بنا دیا ہم سب کے حوالے کر گئے اس پر کھولے کر اس پر اقلی اقتبا کائمت ہو اس اقتبا کے ذریعے ہم سب جنت کے حق بنیں گے توبہ کر وست پار کر وران پر آئیک بن کر ناج کر لوبان جلا دے کر ایک وقت کی نماز نہیں کر تی اس تنجا کتنے ہم انگلیوں سے کر لیا کتنی انگلی سے دھوڑنا ہے پورے ہاتھ سے ڈھوڑنا ہے پتا ہے تو ایک مدرس آپ رہے رکھا تو کنزے کم انہی کے جان کے لالے پاڑ دو دس بنٹ بید کر کے انہی سے پوچھئے کہ کنزے کم ہم لوگ کو اگر مل گئے تو آقا حسین آزم کے صدقے میں یہی بتا دی کہ اس دنگا ہم لوگ کر دیں تو کس طرف رکھ کر لیں آپ کے گاؤں کے کناز سے بندہ گیا ہے اس بندے سے نسبت ہے میں بھی کیونکہ بغل میں ہی پڑھا رہے ہیں جب نگاہ اٹھتی ہے پہنچ تی تو لوگوں کا پیٹ کھانے کعبہ کی طرف ہوتا ہے سنداز کر پہ نظر آتے اور یا پیٹ کر لے یا مو کر دونوں درست نہیں تو یہ چیزیں خیال کیجئے شریعت ہے وفادار حسین بن کر آپ زندگی گزار داستان کربلا سننا سنانا بہت آسان اور بہت مشکل بہت چیدہ لیکن ہم عقیدت مندہ اپنے گھر میں صدا بیٹ کر نماز عطا کیے اور سو مرتبے اگر ہم نے یا سو یا مرتبے یا حسین یا حسین کی تصبیح پر مجھ جیسے بنے مرتبے 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 آپ سوز رہے ہوں گے ایسی بات کر رہے مرتبے مرتبے گھو سو عظم حسین عظم کے گھر کے اگر عظم کا نام گھر میں لکھ دیں پچے پر تو کسی شیطان کی مجال نہیں کہ آپ کے اندر انٹری کر لے تو شاہوں کے شاہ ہیں پیروں کے پیر ولیوں کے ولی ہیں تاجدار بلائد کے سلطان لکربلا حضور حسین کریم ان کا نام جب میں کے بعد شیطان کی مجال پیارے ایک کم سے کم انہیں رکھے ہو تو پیسے بس ہو جو تنخواہ دیتے ہو آپ انہوں جو بھی دیتے ہو ہم نے پوچھا نہیں کہ کتنا ملتا لیکن اتنا یاد رکھو کہ یہ آپ کے لئے ایک درس عبرت ہے ایک بات میں آپ کو بتا کر جا رہا ہوں کہ آپ نے جسے رکھا ان سے اپنے بچوں کے پہائی کے بارے میں پوچھ یہ آپ ان سے مل کر اپنے اندر کی کمی کو دور کے دیں جب جاؤ گے ان کے پاس تب یہ وصول کا طریقہ آپ کو بتائیں گے یا کوئی پروگرام کروگے تو پروگرام میں سیدھی بات ہے آج میں پتہ نہیں کہاں سے تقنیر ہے پورڈ آم میں سمجھ میں بات نہیں آرہی لیکن میں یہ بتاؤ آپ کو جب آپ ملا پڑھو سنو گے بیٹھ کر پڑھنے مال پڑھے گا یا مسجد میں جاؤ جمعہ امہ سننے کو ملے گی کہ آپ ان کے قریب ہوں گے اپنے بچوں کے تعلق سے میرا پیٹا پڑھ رہا نہیں اور یہ چیزیں آپ اگر اپنے بچوں پہ دھائی ہزار روز کرتا کریں تو ابھی آپ کو ایک شعور ہوگا چلو کمائیں اور اپنے بچوں پہ ترچ کر کیوں کہ آپ کا بچہ ہونہار ہو آپ کا بچہ جس لوگوں میں پہنچے گا تو گنا جائے گا کہ ہاں یہ میرا بیٹا ہے پڑھ شخص نے کھایا تھا تو ان چیزوں کے لیے آپ بلکل بلا جزر خچ کریں بچوں کی زندگی کو بڑھانے کے لیے اور میں یہ نہیں ہم لے موسیقی 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 زندگی میں کوئی قیدی نظر آجائے ان کی خدمت کرنا اور اسی کی برکت سے کماری زندگی بیٹھا ہو جائے گی تو جب وہ عورت پہنچی تو اس نے کہا آپ نے ساتھ سے پوچھا آپ نے اس نے پوچھا تو کہنے لگی کہ ہاں میں نے اس نے سیدہ سیدہ ظاہرم نے کہا تھا اس لئے میں نے چاہت کیا تو پھر کہنے لگی میری ایک دعا تھی کہ میں اپنی زندگی میں ایک بار حضرت حسین اور حضرت سیدہ زینب کو دیکھنا چاہتی ہوں اور حضرت حسین کو دشمنوں نے زہر دے کے پہلے ختم کر دیا ان کا مثال ہوا تو انہیں ختم ملی تھی مگر میں سیدہ زینب اور حسین کو ملنا چاہتی ہوں اب اتنا سنا تو حضرت سیدہ زینب اپنے چھوڑے سے تکاہ پرکتے ہوئے پرستی بھی آنکھوں سے کھا ہے اے بی بی اللہ تعالی نے تمہاری بہا قبول کرنی جو سامنے پہ دی ہے یہی زینب ہے اور جو آگے میں ہو پر ہو سر وہ حسین کا سر ہے اتنا کہتے ہوئے آپ سارے قطاع رونے لگی اور وہ عورت جس نے یہ پوچھا تھا وہ کوئی اور نہ تکاہ 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 رونے لگی اور ابا حسین اعظم کے سر جنیزہ نے تنگی سے دیکھا اور دیکھتے ہی گنی اور بہت ہو جاتی ہیں تو اس میں آنے کے بعد آپ نے سیدہ زینب کی بارگاہ میں پھول سندگی گزار دی تو پیارے ادارے ہمیں اور آپ کو اس طرح سے اتنا سندگی گزار دی ہے کہ ہر حد ادار اللہ حد ادار نے حبیب کے سندگی میں قبول فرما دے اور وہ کہ جن کی شان میں ہمارا مرتے رہتے ہیں بندگی اس طرح ہونی چاہیے ہمیں عبادت ایسی کرنی چاہیے لیکن بندگی ایسی ہو ایسے سکتے اپنے نانا کے وفادار بن جاؤ کہ نانا کو ناز ہو کے امت کو بچانے کے لئے میرا نماز کا بھی ہے اور نمازے کو ناز ہو کے میرا نانا مدانے